یہ ہے کہ دل کی جو رفتار ہے وہ سوشت ہوتی ہے اس کے علاوہ دل کمزور ہوتا ہے اور دل کی فیل ہونے کا خطر ہوتا ہے اور دل کی جو دھڑکن ہے وہ تھوڑا سے بھی حرکت کرنے سے جو بڑھ جاتی ہے اور اس میں جو ہرڈ ڈیسارڈرز ہیں ان میں یہ ہے کہ ہرڈ ہائپر ٹروفی دل جو ہے وہ اس کا جو اپنا سائز ہے اس سے وہ بڑا ہوتا ہے اسی لیے ذرا سی بھی موومنٹ جو ہے اس سے کرنے سے جو ہے وہ دل کی دھڑکن جو ہے ہوتا ہے سوشت ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں اپتباز سمیل ایک لینن سے آپ سے مخاطب ہوں اومیپیتھک تھرپیٹس کے سلسلے میں آج ہم جس دوا کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے ناجہ اگر ناجہ کو میں ایک لینن میں بیان کروں تو امراض جو دل ہیں اور جو ولولر ڈیسارڈر ہیں ان کے والے سے اومیپیتھی میں ایک مہیناز میڈیسن ہے اس میں جو اس کے انڈیکیشنز ہیں جو مین لیڈنگ سیمٹمز ہیں اس میں یہ ہے کہ دل کی جو رفتار ہے وہ سوست ہوتی ہے اس کے علاوہ دل کمزور ہوتا ہے اور دل کی فیل ہونے کا خطر ہوتا ہے اور دل کی جو دھڑکن ہے وہ تھوڑا سا بھی حرکت کرنے سے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے چلنے سے اور اس میں جو ہرڈ ڈیسارڈر ہیں ان میں یہ ہے کہ ہرڈ ہائپر ٹروفی دل جو ہے وہ اس کا جو اپنا سائز ہے اس سے وہ بڑا ہوتا ہے اسی لیے ذرہ سی بھی مومنٹ جو ہے اس سے کرنے سے جو ہے وہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تھوڑتی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے کہ جو ولول انڈیسارڈر ہیں جو دل کے وال ہیں ان کی اندر جو کمیڈکیشنز ہیں اگر ان کا سائز بڑھ جاتا ہے ان کے اندر انفیومیشن آ جاتی ہے جب وہ تنگ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ناجہ جو ہے اومیپیتھی میں انڈیکیٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جو پیشنٹ ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی مددہ فیر آف ڈیتھ جو ہے اس میں اس کے بعد اس کی جو درد ہیں وہ شارک پین ہوتے ہیں ہارڈ کے اندر ورس اینڈ ڈیپ انسپائریشن اور ایکیوٹ اینڈ کرانک سیپٹک کنڈیشن آف انڈوکائیڈائٹس جو مارا انڈوکارڈیوم ہے جو آرڈ کے ایک مطلب کے لیر ہے اس کے نام ہے اگر اس کے اندر جو ہے وہ سیپٹک کنڈیشن آجائیں تو ناجہ جو ہے وہاں پہ بھی انڈیکیٹڈ ہے اور اگر انفیکشن ڈیزیز کے بعد ہارڈ ڈیمیج ہو جائے تو وہاں بھی بھی جو ہے وہ ناجہ جو ہے وہ انڈیکیٹڈ ہوتی ہے اور لوڈ بلڈ پیشن جو ہے زہرہ پیشنٹ کا رہے گا زہرہ جب آرڈ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اور اس کی جو وللڈ ڈیسارڈر ہیں اور وہ اپنا کام پراپر نہیں کر رہا تو ناجہ جو ہے یہاں پہ علم کر کے پیشنٹ جو ہے اس کے اندر بہت سری جو ہے بہتری لاسکتی ہے کیونکہ یہ سپیسیفک جو ہے وہ ہارڈ کی جو ریجن ہے اس پہ کام کرتی ہے اور یہ جو چند اڈیکیشن ہیں جو ناجہ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آتی ہے کوئی بھی دعا کسی بھی بہتر ہے کہ ڈاکٹر کے مشورہ کے بغیر استعمال نہ کریں اور ہم جو ہے سیلٹ میڈیکیشن جو ہے وہ اس کو کنڈیمٹ کر دیں اور سب سے امپورڈن بات یہ ہے کہ انسان کی صحت جو سب سے عام ہے لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ آدمی ہے اس سے مشورہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی دعا جو ہے استعمال کریں اس طرح ہی تینکیو ایرمیج